ترجمان وزیراعظم نے جی آئی ٹی کو متنازع قرار دے دیا جی آئی ٹی پر سوالات اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کیا جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بنائی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی کو انیس سو ستتر میں زیاؤلحق کے نوے روز میں الیکشن کے وعدے سے تشبیح دے رہا ہوں تازہ خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے آپ سے کچھ دیر پہلے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیراعظم کے ترجمان مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جی آئی ٹی کو متنازع قرار دے دیا اینکر پرسن لذین زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا فرمائیے گا مصدق ملک صاحب نے ایک ڈیمانڈ سامنے رکھی جی آئی ٹی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی قطر کیوں نہیں گئی جی آئی ٹی پینما پیپرز کی تصدیق کرنے کیوں نہیں گئی کتنی جائز ڈیمانڈ آپ کو لگتی ہے یہ دیکھیں ڈیمانڈ تو بہرحال یہ تو سبیل کو اپنے بھی کہا تھا کہ قطر کے حوالے سے خط چیک کیا جائے کہ وہ اصلیت اس میں ہے یا فارس ہے اب ظاہر جی آئی ٹی بہتر بتائے گی کہ کیا طریقہ کار اس نے اپنانا تھا اس میں تو بڑے مختلف آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے خط دیا ہے وہی شہزادے کو بھی لے کے آئیں یعنی کہ حکومت کی طرف سے شیف خاندان کی طرف سے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لے کے آتے قطری شہزادے کو جو کہ شکار کے لیے تو آ جاتے ہیں ہاں لیکن یہ دینے کے لیے اس کے جی آئی ٹی کے سامنے پیشی دینے کے لیے کیوں نہیں آئے دیکھ تو یہ پوائنٹ آف یو ہے دوسرا یہ ضرور ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مین جو ڈیفینس ہے وہ جو قطری شہزادے کا خط ہے آج آپ نے دیکھا ترجمان نے بڑی کیا لیے بات کیا دی یہ بات کافی دنوں سے پچھلے ہفتے دس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر حضرہ جو ہیں حکومت کی طرف سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو تلال چوبری ہے خواجہ آسف میں خاص طور پر کہا خواجہ آسف یہ جو آسف کرمانی صاحب ہیں انہوں نے کہا تین روز پہلے یہ الفاظ سے ان کے یہ ہمارا دیفینس ہے تو آپ ان کی طرف سے کیوں نہیں جا کے پتا کرتے کیوں نہیں ان کو جا کے قطر میں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں لیکن حالی اس سب سے زیادہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کلیرلی کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے اس وقت مٹھائی بانٹی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کی جوجمنٹ آئی ہے جی آئی ٹی بنی تھی ہمارا شعال تھا کہ وہ جی آئی ٹی ایک طریقے کار سے کام کرے گی اور انصاف کو مددے نظر رکھتے ہوئے آئین کو مددے نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے آج اپا فیصلہ سنات جیان ارنہ نے کہا کہ ہم ہمارے مطابق جو جی آئی ٹی ہے وہ کچھ طریقے سے کام نہیں اس نے کیا جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جی ایٹی نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا تھا بہت سکریہ رسیم زہرہ صاحبہ آپ کے وقت کا